مولانا فضل الرحمان وہ ایک شیر ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوار لیتے ہیں طالبہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی میری کیاری پنجاب یونیورسٹی جس میں میں نے زندگی کے بڑے تبصورت سال گزارے ہیں حوصلہ بربان میں سمیرا خان کہتی ہیں جی آپ نے اپنے ایک حالیہ ویڈیو میں کچھ ایسی بات کہی کہ ہم لوگ مغز سے نہیں میدے سے سوچتے ہیں میرا سمال یہ ہے کہ جب میدہ خالی ہو تو مغز کیا خاک کام کرے گا آپ کی بات بہت شاندار لیکن پلیس میری کنفیوجن بھی دور کر دیں سمیرا بیٹا اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے صدا خوش رکھے سلامت رکھے زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدم چھو میں بڑا وہ آپ نے دونوں باتیں آپ بھی ٹھیک ہیں لیکن بیٹا میں تھوڑا شاید بات میں نے غلط نہیں کی لیکن ایک مشکل بات میں نے ضرور کی یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے آپ نے لکھا ہے کہ میدہ خالی ہو تو مغز کیا خاک کام کرے گا اب آپ ٹھیک ہیں ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے آپ پنجابی ہوگی خان تو بہت سے ہیں جو تقریبا پنجابی ہیں کہ ٹیڑڈنا پہیاں روٹیاں ٹھیک ہے تو اس میں کہ ٹیڑڈنا پہیاں روٹیاں تے سب اگلہ روٹیاں ہیں تو کیا کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے تو اس نے کہا ہاں بالکل روٹی کی کرے سو بات آپ کی درست ہے لیکن بیٹا ایک امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ جانور اور انسان کے درمیان فرق ہیں بندہ بھوک سے مر جاتا ہے کہ اپنے بچے نہیں کھاتا میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہے لیکن یہ ایک امتحان اور بات آپ کی سچی ہے چونکہ انسانوں کی اکثریت بھری اکثریت کی انسانیت دم توڑ دیتی ہے بھوک کی سرحد پہ یہ بلکل ٹھیک ہے باتیں کرنا واقعی بہت آسان ہے لیکن ہمارا ایک اور پرابرم کی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے مدے بھرے ہوتے ہیں وہ بھی مغز سے کام نہیں لیتے ہیں سو میرے اس جملے کی ایک سے زیادہ جہتیں یعنی ڈائیمنشنز ہیں تو سب کو اگر آپ مدے نظر رکھو تو شاید آپ کو اس کی مزید پرتیں زیادہ اٹھیکٹ کریں گی لیکن میں مجھ میں یہ جورت نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کروں کیونکہ آپ کی بات میں بہت وزن اور دم ہے لیکن انفورچنٹلی اب آپ دیکھو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی کوئی اسی طرح کی بات کی یہاں ہم رہتے ہیں مطمئن لوگ ہیں دو دو تین تین گاڑیاں ہر گھر میں پھینک دیتے ہیں گاڑی دھو کے ڈرائیور ہے وہ اس کو خوش کر رہا ہے گاڑی کو پائپ چل رہا ہے فارک میں ادھر ادھر کبھی ہی ہے عجیب و غریب آپ کے چیزیں ادھر آئیں گی یہ بنیادی جو جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کے بھی مغز کام نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کی اپنی بات میں کوئی شخص نہیں بہت دم ہے یہ سوالے جی وقارمت خان مہابل پورس ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل بے درے اپنی توانائیاں اور وقت پر بات کرنے میں مصروف ہیں انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ چالیس یا پچانس سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا جدید ٹکنالوجی اور دریافتوں کا جو حشر پاکستانی نوجوانوں نے کیا ہے آپ کو بھی علم ہوگا موبائل ہوئی ہے موٹسائیکل صحیح سے زیادہ غلط استعمال کے ہمارے بچے باہر ہیں اب ٹک ٹاک کو لے لیں اچھے والے خاندانوں کے لڑکے لڑکیاں غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں پلیز اس رشو پہ بات کریں بخارمت خان صاحب آپ نے بالکل نفس میں ہاتھ رکھا ہے سو پیسے درست بات کی ہے اور یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ کوئی دے نہ دے لیکن اگر جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے بات کریں گے تو شاید کوئی پاگلی ہے جو آپ سے اختلاف کریں گے سو پیسے درست ہیں اور میں ایک بات اور عرض کروں انفورچنیٹلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں مجھے سنبھلتا نظر نہیں آرہا یہ سنو بالنگ شروع ہو گئی ہے برف اوپر سے گرتی ہے پھر برف کو لپیٹتی چلی جاتی ہے اور ایک سٹیج آتی ہے اب یہ سونٹ بریئر توڑ گئی ہے یہ آوارگی یہ بچلنی بے رہ ربی بوٹھے اٹھا کے یہاں کا میں کیا کوں وہ ویسٹ کو بے رہ ربی کا شکار اور بے رہ ربی کا شکار تم وہ معاشرت و مریخ پہ پہ پہنچ گئے رستہ بھول کے بے رہ ربی ان کو چاند اور مریخ تک لے گئی تم آئے میں تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوں وہ بھی دھتکار دیتے ہیں تو یہ بڑھ کے بڑھ کے مارتے ہیں بات آپ کی سو فیسر ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا بکار احمد خان صاحب جو آپ نے کہا ہے چالیس سال پچاس سال بعد نہیں صرف بیس یا پچیس سال میں یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ آج کل جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے وہ پندرہ بیس بائیس چوبیس پچیس اس رینج کا یوت ہے تو بیس سال کے بعد دس سال کے بعد دس سال کے بعد تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چونچے مار رہے ہوں گے دھس رہے ہوں گے کہیں کچھ بھی نہیں شارٹ کٹس کی تلاش میں سو فیصد بڑھتی ہوئی آبادی میں ماتم کر کر کے تھک گیا ایسے بے حص بے غیرت ہیں سوچنے پہ تیار نہیں کی آدمی جو کہہ رہا ہے اس پہ ذرا غوری کر لو بات ہی کر کے دیکھ لو آخر پہ ریجیکٹ کر دو کبھی یہ بکواس کر رہا ہے اوہ بھئی تم سے یہ بائیس چوبیس کروڑ سنبھلہ نہیں جا رہا ہے جب یہ تیس پہنتیس کروڑ ہوا تو کرو گی کیا وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں کرائیم پہلے ہی دیکھوں اور ایسا ایسا کرائیم ہے کہتے ہیں جی شراب ہواس میں نہیں ڈکتی نشائیوں کرتا ہے یہ تو ان میں سے تو کوئی نشائی نہیں ہوتا ہے باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیوں نے زیادتی خدا کا خوف کرو دو دو چار چار سال کے پین پین سال کے بچے بچیوں محفوظ نہیں جس ملک میں اور نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان چالیس پچاس سال پندنہ بیس سال بکار احمد حان صاحب آپ کے خدشات میرے موں میں خاک دعا تو یہی ایک موجزہ ہو جائیں لیکن موجزوں کا زمانہ ہے نہیں ہم میں نے کہیں ہوتے نہیں دیکھا ترجیحات کی تمیز ہوئی تو کچھ بھی نہیں یہ تو گدہگر ہیں یہ تو اگلے وقت کی روٹین کا مسئلہ ہے ملک کی تنخواہیں فلانہ بیسکس لوگ ٹم پلاننگ سوچنا سمجھنا ہوش اور حباس اور ایک ویجن اور ایک صدی بات کیا ہوگا ہم پچاس سال بعد کہا ہوں گے سو سال بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا ہماری سٹینڈنگ کیسی بھی جو نہیں جو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور لوگوں کو نہیں سمجھ بول رہے ہیں اس شروعات اس خاک سار نے کہیں میں ہوائی بات نہیں کر رہا خبریں کہ تیس سال کے پرانے کولم پڑھیں پھر یہ ٹیکہ لگا پی ٹی آئے کو عمران نے پھر اس کو پولٹیکل فرنٹ پہ اٹھایا اب یہ سمجھا گی یہ لوگوں کو کرپٹ کیسے کیسے لوٹا گیا ہے اس کا لوگوں کو ذہم و گمان بھی نہیں ہے پہرال جی لاس فال سوال ہے انیس الرحمان سرگوزہ سے وہ کہتے ہیں جی آسو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادی یعنی وقت شہباز اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو خودکفیل بنا کر رہیں گے کیا آپ کو ایسا ممکن نظر آتا ہے جعبید خان صاحب اور انیس الرحمان صاحب میں تھوڑا بے وکوف ضرور ہوں پاگل بالکل نہیں ہوں میں قسمن کہتا ہوں وہ ایک شیر ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں آپ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے